دوستو مدینہ میں تقریباً باغیوں نے اپنا کنٹرول پوری طرح سمار لیا تھا اور مدینہ میں باغیوں کی بدتمیزے سے ہر کوئی پریشان تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا کہ مصر سے آئے باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور پورے مدینہ میں ایک مارشل لوگ لگایا جا چکا تھا خیر دوستو مدینہ میں بادشاہ بن جانے والے باغیوں نے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ایک بہترین شخص کو ڈھوننا شروع کر دیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے بہتر کوئی شخص موجود نہ تھا وہ ابھی تک زندہ صحابہ میں سب سے معزز ترین تھے ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو رشتہ داریاں تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات اور دماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دگر صحابہ کی طرح حضرت علی کرماللہ وجل کریم بھی اپنی آن اور طریقے انصاف سے ہٹنے والے نہیں تھے انہوں نے شروع میں تیسے خلیفہ کے خلاب بغاوت کرنے والوں کے ہاتھوں خلیفہ بننے سے انکار کر دیا بلاخر ان کو مدینہ کے ممتاز افراد نے منا لیا کہ ان کے پاس مدینہ کا امن بحال کرنے کی صلاحیت موجود ہے تاہم یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی شخصیت بھی مسلم دنیا کے اس وقت کے بہران سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کیا کیا جائے لوگ جذباتی ہو رہے تھے کہ باقیوں کو سزا دے جائے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی سرار تھا کہ جب تک ان کے رشتے دار کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی تو وہ نئے خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حقیقت پسند تھے انہیں ادراک تھا کہ قاتلوں کو سزا دینے کی کوشش میں مدینہ میں سیول وار چھڑ سکتی ہے اس لیے کہ مدینہ ابھی تک باگیوں کے قبضے میں تھا بدلانے کی ایسی کسی صورت میں مسلم دنیا خون ریزی زوال کا شکار ہو جاتی ایسا کرنے کی بجائے حضرت علی کرماللہ وجل کریم نے اپنا دارل حکومت عراق کے علاقے کوفہ میں لے گئے جہاں جنگ پر تلے لوگوں کے خلاف انہیں کافی حمایت حاصل تھی باگیوں کے خلاف کاروائی سے انکار پر مدینہ کے بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی جلد ہی لوگوں کی اقتداد اکٹھی ہو گئی کہ حضرت علی کرماللہ وجل کریم کو باگیوں کی سزا پر امادہ کیا جائے دو صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فوج لے کر حضرت علی کرماللہ وجل کریم کا سامنا کرنے کے لیے عراق کی طرف پڑھے انہیں زوجہ رسول حضرت اماع عائشہ رضی اللہ عنہ کی مدد بھی حاصل تھی خیر دوستو بات میں پیش آنے والے تنازے میں حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور ان کے سیاسی مخالفین کے ارادوں کو جانچنا مشکل ہے دونوں طرف سے ایسے لوگ مجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہے تھے اور یقیناً مسلمانوں کے درمیان جنگ کی ہونناکیوں سے بھی اگاہ ہو گئے تھے پھر بھی دونوں اطراف کے لوگ اپنے اپنے اجتہاد کو اہن درست سمجھے کہ باغیوں خلاف انہی کا طریقہ کا درست ہے دوستو حضرت علی کرماللہ وجل کریم کا خیال تھا کہ باغیوں کو سزا دینا مناسب نہیں ہوگا ان کا خیال تھا کہ امت کو پہلے متحد کرنا اور آگے چلنا زیادہ مناسب ہے ان کے مخالفین سمجھتے تھے کہ گلتیوں کو صدھارے بغیر اور آئندہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصر جیسی خلافت مخالف سرگرمیاں نہ ہونے کی شکین دہانی کے بغیر اتحاد ممکن نہیں غالباً دونوں طرح کے استدلال میں سچائی موجود تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پیدا ہونے والی تقسیم اتنی بڑی تھی کہ صحابہ بھی کچھ نہ کر سکے بلاخر 656 میں مخالف نظریات کے لیے لڑنے والی فوجیں جنوبی عراق میں بسنا کے قریب آمنے سامنے آگئی لڑائی سے پہلے حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے مخالفین میں سے طلح رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جیسے کچھ لوگ خون ریزی سے بچنے کی امید میں ان سے ملے دوستو ان دونوں گروپس کے درمیان ایک اتفاق رائے مہائدہ ہو گیا انہیں اس خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسلم کے بیس برس بعد ہی مسلمان ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے ہیں ان جماعتوں کے لیڈرز میں جاری بات چیت کے باوجود دونوں طرف سے ایسے لوگ بھی مجود تھے جو انتہا پسند تھے اور ان میں خدا خوفی کی کمی تھی وہ عام سپائیوں کو جلد سے جلد مخالفین پر تلواریں اٹھانے پر مائل کر رہے تھے یہی الجنے تھی کہ بلاخر دونوں فوجیں ٹکرا گئیں دونوں کا خیال تھا کہ لڑائی دوسرے فریق نے شروع کی ہے اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا گیا ہے دوستو اس جنگ میں بھاری جانی نقصان ہوا لیکن جنگ فیصلہ کو ثابت نہ ہوئی تلہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ جو اشرا مبشرا صحابی ہیں دونوں اس جنگ میں شہید ہو گئے اس جنگ میں حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور حضرت امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ دونوں محفوظ رہے لیکن مسلمانوں کے درمیان اس پہلی جنگ پر دونوں ہی بہت دل برداشتا ہوئے حضرت امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ مدینہ جا کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئیں حضرت علی کرماللہ وجل کریم نے مدینہ تک انہیں باحفاظت پہنچانے کے لیے ایک دستہ ساتھ بھیجا دوستو اس کے بعد حضرت امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک سیاست سے ہمیشہ دور رہی اس ساری خون ریزی کے باوجود خلافت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گرفت مضبوط نہ تھی دوستو اس جنگ کے جمل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غیر جانک دار رہے لیکن بیعت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا ہونے تک موخر رکھا جب تک مسلمانوں کے طاقت ترین گورنر ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت سٹرونگ نہیں ہو سکتی تھی لیکن حضرت علی کرماللہ وجل کریم اپنے اس خیال پر قائم تھے کہ باغیوں کو سزا نہ تو ایک اچھا اقدام ہوگا اور نہ ہی فوری مناسب ہوگا کیونکہ اس سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی سیور باغ چھڑ سکتی ہے اس کے بعد جنگ سفین ہوئی جس میں حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں اس میں بھی دونوں طراف سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے پر دوستو یہاں پہ ایک بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت علی کرماللہ وجل کریم ہمیشہ حق پر تھے اس بار مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور سالسی کا تنازہ تہہ کرنے پر رضا بند ہو گئے سکس انڈر ففٹی فائف میں دونوں کی ملاقات عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر ہوئی دوستو اگر ہم تاریخ میں جان کر دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کیسی بات چیت ہوئی ہوگی اس کی نتائج کیا تھے لیکن لگتا ہے کہ سالسین حضرت علی کرماللہ وجل کریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو اگدار سے ہٹا کر ایک نیا خلیفہ منتخب کرنے کے حامی تھے جب ان کے نتائج دونوں کو سنائے گئے تو حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے حامیوں میں سے ایک گروپ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کا اعلان تھا کہ فیسٹہ اللہ کو زیب دیتا ہے انہوں نے خود سالسی کے عمل کو ہی بے جواز اور غیر قانونی قرار دے دیا انہیں اعتراض تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سیاسی لوگوں پر کیوں چھوڑ دیا ہے جس پر کوئی معافی نہیں ہے اسی انتہا پرست سیاسی نکتہ نظر نے اس انتہا پسند مذہبی نظریہ کو پیدا کیا کہ کوئی بھی شک جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے جب یہ گروہ حضرت علی کرماللہ وجل کریم کے حمایتیوں کی اخصیت سے الگ ہو گیا تو انہیں خارجی کہا گیا یعنی جون نکل گئے خارجیوں نے عراق میں خوف و حیراز پھلایا جو بھی ان کے نزجے سے متفق نہ ہوتا وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتے حضرت علی کرماللہ وجل کریم نے بھی اپنی ناہلی کے حوالے سے سالسیوں کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے اپنے سابقہ سپورٹرز اور اسلامی تھیولوجی سے نکل جانے والے سب سے پہلے گروہ کے متعلق فیصلہ کیا کہ انہیں خوف و دہشت پھلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے اپنی فوج جمع کی اور 658 میں مخالفین سے جنگ کر کے ان کے سرکردہ افراد کو مار دیا دوستو اس جنگ کو جنگ نہروہ کہا جاتا ہے کہ دوستو اس جنگ کے بعد بھی یہ تحریک خوفیہ انداز میں چلتی رہی کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں کو قتل کر دیا جائے دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں پر ہونے والا قاتلانہ حملہ ناکام رہا لیکن وہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے گفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت خارجی نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پر بار کیا یوں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی دورہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا اب خلافت کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک حضرت معاویہ رجی طالعہ نہ ہوئی بچے تھے جنہیں خاصی بڑی حمایت حاصل تھی اور وہ ایک محصر رہنوہ بھی تھی